ایران اور پاکستان کے بیچ تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سولہ جنوری کو بلوچستان میں ہوئے ایرانی حملوں کے بعد پاکستان نے اس پر سخت احتراز جتایا تھا اس کے بعد پاکستانی زنہ نے ایران کی سیمہ کے قریب پچاس کلومیٹر اندر جا کر بلوچ لیبریشن فرنٹ اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے لڑاکو ویمانوں نے کم سے کم ساٹھ ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اس گھٹنا کرم سے جہاں علاقے میں تناؤ بڑھ گیا ہے وہیں امریکہ اور پشم کے دیش ایران پر حملے سے اندری اندر خوش ہوں گی پاکستان کی ایران کے اندر آتنکی گھٹوں کے قلاف اس سینے کاروائی پر کئی ویششگیوں کا ماننا ہے کہ پاکستانی سینہ نے امریکہ اور شیش پشمی دیشوں کو ایران کے اندر جا کر اس کی زمین پر حملہ کرنے کا راستہ دکھا دیا ہے اس سے ایران کو دشمن ماننے والے امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام پشم کے دیشوں کو لگے گا کہ وہ بھی پاکستان کی طرح کاروائی کر سکتے ہیں امریکہ اسرائیل لگاتار یہ کہتے نہیں ہیں کہ ایران کئی آتنکی گھٹوں کو پال لہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ غازہ میں حماس لیبنان میں حزباللہ اور یمن میں ہوتیوں کو سنرکشن ایران دے رہا ہے یہ تینوں ہی گھٹ امریکہ کے لیے لگاتار مصیبت بنے ہوئے ہیں خاص طور سے غازہ یوت کے بعد ان گھٹوں نے لگاتار امریکہ اور اسرائیل کے قلاف مورچہ کھول لکھا ہے ان گھٹوں کے ٹھکانوں پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے بھی کیے ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ ہمیشہ سے سیدھے ٹکراؤں سے بچتے دکھے ہیں اب جب کی ایران میں پاکستان نے حملہ کیا ہے تو امریکہ کو بھی موقع مل گیا ہے امریکہ کا بھی ایران میں کئی آتنکی گھٹوں کے بیس ہونے کا دعویٰ ہے وہیں دوسری اور امریکہ، اسرائیل، بیٹے نزواز سے بھی خوش ہوں گے کہ ایران ایک اور مورچے پر علج گیا ہے دراصل ایران کی پاکستان سے تنہ تنی ایسی ہی چلتی رہی تو وہ یمن اور دوسری جگہوں پر امریکہ سے لڑ رہی ملیشیا کو کم مدد پہنچا پائے گا ایران اور پاکستان کے بیچ یود جیسے حالات ہوتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف یود میں حماس کو مدد نہیں پہنچا پائے گا وہیں پشمی دیش یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایران نے بھی آتنکیوں کو پناہ دے رکھی ہے بتا دے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ یہ تناؤ ایسے وقت پر دیکھنے کو مل لہا ہے جب ایران اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں سے ایک جھٹ ہونے کو کہہ رہا ہے حالانکہ یہ سچ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے آتنگوات کو بڑھاوا دیتا رہا ہے اور اب جب ایران نے پاکستان میں آتنکی ٹھکانوں کو تباہ کیا تو پاکستان بوکھلا گیا اور اب وہ اپنا غصہ شاند کرنے کے لیے ایران پر پلٹوار کر رہا ہے ٹائٹس نون او بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ